السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائیوں بہنوں دوستوں عزیز ساتھیوں بزرگوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آج ہم آپ کو بتائیں گے محرم کی مہینے میں کتنے روزیں رکھے جاتے ہیں ایک یا دو یعنی صرف دس محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے یا نو اور دس محرم دونوں کا روزہ رکھا جاتا ہے اور ان روزوں کی نیت کیسے کی جاتی ہے ناظری اکرام دس محرم کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے آئیے اس کو پہلے جان لیتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ترشیف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے ان سے پوچھا یہ کون سا دن ہے اور تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو یہودیوں نے کہا یہ بہت عزت عظمت والا دن ہے اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لئے دس محرم کا روزہ رکھا تھا اسی لئے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم زیادہ حق دار ہیں روزہ رکھنے گے پھر اسی دن سے آپ نے خود آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ناظری اکرام اب ہم جانیں گے صرف نو محرم کا روزہ رکھیں یا نو اور دس دونوں کا روزہ رکھیں اس سلسلے میں ہم ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی دن روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس دن کی یہودی اور ارسائی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے راوی فرماتے ہیں ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ناظری اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے آئندہ نو محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم فرمانا بھی اسی لئے تھا دو دن روزہ رکھنے سے مشابہت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہودی صرف آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم نو تاریخ کا روزہ رکھ کر مشابہت کو ختم کر دیتے ہیں مشابہت کی وجہ سے روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس میں ایک دن کا اضافہ کر کے فرق پیدا کر دیں گے اور دو دن روزہ رکھنے سے سواب بھی دوگو نہ ہو جائے گا پیارے اسلام بھائیوں ہمیں بہت ساری عبادات میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے یہودی سہری جلدی کھاتے ہیں ہمیں دیر سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے آخر وقت میں جو مستحب وقت ہے یہودی روزہ دیر سے کھلتے ہیں ہمیں افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جیسے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراں روزہ کھول لیا جائے لیکن اگر کوئی شخص صرف دس محرم الحرام کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور سواب مل جائے گا ہاں بہتر افضل مستحب دو دن کا روزہ رکھنا ہے اب ان دونوں روزوں کی نیت کیسے کی جائے گی اس کو جان لیتے ہیں نو محرم کے روزے کی نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی مہینے اس مہینے نہ محرم الحرام کے روزے کی واسطے اللہ تعالی کے اور دس محرم کے روزے کی نیت بھی اسی طرح کریں گے نیت کی مہینے اس مہینے دس محرم الحرام یا آشورہ یا دس محرم کے روزے کی اللہ تعالی کے واسطے اگر آپ ایک محرم سے دس محرم تک روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح نیت کریں جس تاریخ کا روزہ رکھنا ہے اس تاریخ کا نام لیں مثلا ایک محرم کے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں نیت کی میں نے اس مہینے ایک محرم اور حرام کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا مستحب ہے اگر آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں آشورہ کا نو تاریخ کا دس تاریخ کا یا ایک تاریخ سے دس تاریخ تک کا روزہ رکھ رہا ہوں یہ بھی کافی ہو جائے گا پیارے اسلام بھائیو ویڈیو کو لائک کریں دوستو حباب سے شیئر کریں دینی اسلامی بیانات اور مسائل کے لیے ہمارے چین کو سبسکراب کریں گھنٹی کا بٹن دبا کر اول پر ضرور کیلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ